حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین نگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین نگرامی کس طرح سے قطب منار کامپلیس کے مسجد پر برہندو طوا شر پسندوں کی نظر پڑ گئی ہے تو وہی پہ ہائی کورٹ نے شرجیل امام کے سلسلے میں کیا کہا اور بائیس گھنٹھے ایک چیز میں پھنسنے کے بعد کس طرح چار کارکنان کو باہر نکال لیا گیا ہے تو تیری پورا مسلم مخالف تشدد جو ہوا ہے اس سلسلے میں کورٹ نے کیا کہا منٹب شادی کا منٹب پورا جل رہا تھا لیکن کھانے والے کھانا کھا رہے تھے دیکھیں کس طرح سے ایک ویڈیو وائرل ہوئے یا الگ الگ تفسروں کے ساتھ تو کرناٹک بین الاقوامی مسافروں کی آٹی پی سی آ ریپورٹ نگٹیو آنے کے بعد بھی سات دن تک کورنٹائن میں رہنا ہوگا اگر آپ انٹرنیشنل تیاروں سے آ رہے تو اس کی بھی تفصیلہ سناؤں گا اور مایکرون ویرینٹ کے خطرے کے درمیان پر اشان کن خبریں آ رہی ہیں یمن کے دال حکمت سنا میں خوصیوں کے بیریشٹک میزائلوں کو اور اس کے ڈپو کو پوری طرح تباہ کر دی جانے کے دعوے آ رہے ہیں اور بھی کچھ تصاویر ہیں ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں ناظرین اگرامی کس طرح سے تاریخی مساجد کو ہڑپنے کی یا ان پر پوری طرح سے قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہندو توہ تنظیموں کے جانب سے اس کے ایک اور تازہ مثال سامنے آئی ہے دہلی کے ایک عدالت نے پیر کے روز اس درخواست کو مسترد کر دیا اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مہنار کامپلیس کے اندر قوت الاسلام مسجد کو جین اور ہندو مندروں کے ملوے پر بنایا گیا تھا اور انہیں اس کے اندر مورتی رکھنے اور پوجہ کرنے کا حق دیا گیا تھا عدالت نے فیصلہ تیر تھنکر لارڈر شب دیو کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا ہے اس نے ازات سقافت حکومت ہند اور آثار قدیمہ کی سرویہ پر انڈیا وغیرہ کو فریق بنایا تھا اس دعویٰ کی مخالفت دہلی کیا کہ انجیوو لیگل ایکشن فار جسٹس نے کی جس کے سیکریٹی ایڈوکیٹ انور صدیقی تھے سپریم کورٹ کے وکیل فزیل احمد ایوبی کی زیر نگرانی ٹرشٹ کی نمائندگی سینر ایڈوکیٹ میر اختر حسین نے کی مسجد کا دعویٰ کرنے والی درخواست دسمبر دوہزار بیس میں عدالت میں دائر کی گئی تھی ہندو اور جین جماعتوں کے دعویٰ کی مخالفت کرتے ہوئے ٹرشٹ نے ارز کیا کہ درخواست کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ٹرشٹ نے مطالبہ کیا کہ درخواست کو خارج کر دیا جائے کیونکہ عبادتگاہوں کے ایکٹ 1991 کی سیکشن 49 اور قدیم یادگار ایکٹ 1904 اور 1958 کی براہراس خلاف ورزی ہے درخواست گزاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد غوری کی فوج نے قطب مہنار کامپلیس کے اندر جین اور ہندو مندروں کو مسمار کر دیا تھا اور قطب مہنار کے علاہ ان کے ملبے پر ایک مسجد بھی بنائے گئی تھی درخواست گزاروں نے ٹرشٹ بنانی کی اجازت اور مسجد کے اندر بتوں کی پوجا کرنے کا حق مانگا ہے ٹرشٹ نے درخواست گزاروں کے دعویٰ کو چیننج کرنے کے لیے ثبوت کے ساتھ ایک لمبا جواب جمع کر آیا مسلم فریق نے ارز کیا کہ قطب مہنار کو حکومت ہند نے سولہ جنوری انیس سو چودہ کو ایک گزیٹ نوٹیفکشن کے ذریعے ایک محفوظ یادگار قرار دیا تھا اس میں کہا گیا کہ اس کی وجود کے پچھلے سات سو آٹھ سو سالوں میں مسجد سمید اس کامپلیس میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیرے کاروں نے کبھی کوئی عبادت نہیں کی موجودہ قانون کے تحت نوٹیفکشن کے تین سال کے اندر قطب مہنار قوت الاسلام مسجد کو محفوظ یادگار قرار دینے والے گزیٹ نوٹیفکشن پر نہ تو کسی تنظیم نے اعتراض کیا اور نہ ہی کسی فرد نے دوسرا نکتہ جو ٹرشٹ کے وکلہ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ انیس سو چودہ کی گزیٹ نوٹیفکشن میں یہاتے کے اندر کسی مذہبی مقام یا مورتیوں کی موجودی کا ذکر نہیں کیا گیا تھا ٹرشٹ نے دلیل دی کہ درخواست گزاروں نے گزیٹ نوٹیفکشن کے ایک سو چار سال بعد ٹرشٹ اور یہاتے میں عبادت کی حق کو ریجیسٹر کرنے کی اجازت کے لئے عدالت سے رجوع کیا اس لئے درخواست گزاروں کے پاس کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے ٹرشٹ نے ارز کیا کہ کمپلیس کے اندر 1191 سے پہنچ 1191 کے بعد قطب مہنار اور قوت الاسلام مسجد کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ٹرشٹ نے نشاندی کی کہ عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 کی دفعات قطب مہنار اور اس کے اندر کی مسجد جیسے معاملات میں کسی قانونی مداخلت کی اجازت نہیں دیتی ہے بیرکیف ناظرین اگرامی جواب در جواب اور ٹرشٹ کی جانب سے ساری تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں بیرکیف یہ وہ حقائق ہیں جو زمینی سطح پر ہیں لیکن کس طرح سے ہندو تو تنظیمیں جھوٹی موٹی تاریخ سنا کر کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور وہ چیز جو بھارت کے ایک نشان ہوتی ہیں اور آثار قدیمہ میں جہاں پر ٹورشٹ کے لئے سیاحوں کے لئے ایک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کس طرح قبضے میں لینے اور اس کو بھی کس طرح سے الگ انداز میں ہندو مسلم بنا کر کے لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی ہے یہ تازہ مثالیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں آپ نے کیا حالات بن گئے اس وقت چار منار حیدر آباد کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حصہ پوری طرح مندر بنا دیا گیا دو تین وہاں پر شروع میں چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے بعد جو حالات بنی اب اسی طرح کی چیزیں دیگر علاقوں میں بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور دیرے دیرے قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں ایسے میں اس وقت دہلے ہائی کورڈ نے تو اس درخواست کو خارج کر دیا ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مطورہ کی جو حالات بنایا گئے ہیں اور یہاں جو بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے جو اس وقت الگ الگ طرح کی سازش رچ رہی ہیں مسجدوں کو مندروں میں بدلنے کی بے قیف ناظرین گرہ میں آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں شرجیل کی سی اے یہ مقالب تحریک میں سرگرم شراکت کے اہم ملزم بتائے گئے شرجیل امام کی زمانت پر عدلیہ نے جو کہا ہے اس فیصلے کی مزید تفصیلات میڈیا میں آئی ہیں علاوہ دھائی کورٹ نے ہفتے کے روز اپنی زمانتی حکم نامے میں کہا تھا کہ شرجیل امام نے کسی کو ہتیار اٹھانے کے لیے نہ اکسایا اور نہ ہی ان کی تقاریر تشدد کا باعث بنی بار اور بنچ کی ویب سائٹ کی مطابق زمانت کا فیصلہ جشٹس سمیترا دیال سنگھ نے کیا قابل زمانت حکم میں جشٹس سمیترا دیال سنگھ نے کہا یہ غیر متنازع بنیاد رکھی جا سکتے کہ درخاز گزار نے درخاز گزار کی تقریر کے نتیجے میں نہ تو کسی کو ہتیار اٹھانے کی ترغیب دی اور نہ ہی اس کے حوصلہ افضائی کی ہے درست الزام اور درخاز دہندہ کی طرف سے کہے گئے الفاظ اور اشاروں کے اثر کی جانچ اس مقدمے میں کی جا سکتی جو ابھی شروع ہونا ہے ہائیکورٹ نے کہا کہ امام کو خسروع ثابت ہونے پر بھی زیادہ سے زیادہ صرف تین سال کی ہوگی سزا اور چودہ مہت جہل میں گزار چکے ہیں اس لئے وہ زمانت کے حق دار ہیں ناظر نگرہ میں آپ اندازہ لگائیں چودہ مہنے جہل میں جانے کے بعد اور وہاں گزارنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی تشدد والا بیان جاری نہیں کیا اور ہائیکورٹ اپنے فیصلے میں زمانت میں جو دیا گئے فیصلہ اس میں ساری چیزیں پیش کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں یہ چودہ مہنے کون لوٹائیں گے ابھی تو ثابت نہیں ہوا ثابت ہو جائے گا تب تین سال کی جو قید ہوگی اس میں سے دیر سال وہی سے بھی نکل گئے ہیں اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ اندازہ لگائیں کہ چودہ مہنے جو جیل میں گزارے ہیں اس کا بدل آخر یہ حکومت کیا دے گی یا وہ پولیس کیا دے گی جو زبردست تین پر جمع لگا کر چودہ مہنے جیل کی سراکھوں کے پیچھے رہنے پر مجبور کیا ہے بلکہ اپنے ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لیچنوں رانچی میں یہاں پر ایک کانکنی میں کام کر رہے تھے چار افراد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے زمین دھس گئی جس کی وجہ سے جو یہاں کام کر رہے چار کارکنان اس میں پھنس گئے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ بائنس گھنٹے کے بعد ان کارکنان کو پورا زندہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو زمین کے اندر دھس گئے تھے اس وجہ سے اب یہ تصویر اور یہ قبر جو ہے لگاتار سامنے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے انڈی آر ایفکی بھی یہاں پہ اور دیگر لوگوں نے بھی ان لوگ کو بچانے کی کوششیں کی اور یہاں مختلف تنظیمیں گئیں بائنس گھنٹے لگاتار جو ہے کام کرنے کے بعد ان کارکنان کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ رانچی میں ایک کانکنی پتھر کھدائی کا کام چل رہا تھا وہاں پر کام کر رہے تھے ناظرین گرامی تیرے پورا میں جو مسلم مخالف تشدد ہوا اور منظم حملے ہوئے مساجد پر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کی تفصیلات میں غیر بغیر آج سپریم کورٹ نے جو نوٹس جاری کیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو سناوں گا کہ یہاں کی مرکزی حکومت کو بی جی پی حکومت کو جو ہے سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے مسلم مخالف جو یہاں پر فسادات کہیں یا جو تشدد ہوا ہے منظم طور پر سازش کے تعدل سلسلے میں جو ہے تفصیلات مانگی ہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے اور پوچھا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا جہاں ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں مختلف جو ہے تنظیمیں ہیں یا پھر جو ہے وکلہ کے ایک تنظیم نے لگاتار یہاں پر تفصیلات اکھٹا کرنے کے بعد زمینی حقائق کو جمع کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں پوری طرح سے جو ہے تحقیق ہونی چاہیے اسی پر سنوائی کرتے ہوئے اس عرضی پر آج سپریم کورٹ نے یہاں کی ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جانچ کی جائے اور جو حقائق ہیں اس کو سامنے لائے جائے جو قصوروار ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے سزائیں دی جائیں اگر اپناظرین گرامی سپریم کورٹ کے جانب سے ریاستی اور مرکزی حکومت کو تیری پورا میں پیش آئے مسلم مخالف تشدد کو لے کر کہ اب نوٹس جاری ہونے پر ایک خبر سرقیوں میں آگئی ہے اور جن لوگوں نے زمینی حقائق جمع کی تھی ان کے عرضی پر یہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے دیکھنا ہے کہ سلسلے میں مرکزی حکومت کب تک جواب جرد پیش کرتی ہے اور کس طرح کی تحقیقات کی تفصیلات پیش کرتی ہے سپریم کورٹ میں ناظرین گرامی کسی کا گھر جلتا رہے تو جلتا رہے ہم اپنا پیٹ بھریں گے ایسا ہی ایک منظر دیکھنے کو ملا ممبئے کے تھانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن پہلے یہاں انساری بھیونڈی میں تھانے کے بھیونڈی میں موجود انساری نامی ایک شادی محل میں بھیانک آگ لگ گئی تھی شادی کے دوران اور یہاں پر اس وقت شادی کی تقریب بھی چل رہی تھی لیکن اس درمیان میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور وہ ہے ایک طرف منٹب جل رہا تھا ایک طرف شادی حال جل رہا تھا دوسری جانب جو ہے لوگ اپنے کھانے میں مصروف تھے یہ ویڈیو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے جہاں بہت ساری چیزیں الگ الگ طرح کی تفسیریں کیے وہیں پر لوگوں نے کہا کہ کسی کا گھر جلتا رہے تو جلتا رہے ہمیں اس سے کیا لے دینا ہمیں جو ہے اپنے کھانے سے مطلب ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو وائرل کرنے کی کوشش کی ظاہر سے بات ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر مضحقہ کرنے والے مضحقہ کر رہے ہیں تو لوگ تنقید کرنے والے تنقید کر ہی رہے ہیں کہ جو ہے شادی کے اس تقریب میں پوری طرح سے جو ہے شادی محل جلنے کے باوجود ان کو کسی کی بھی فکر نہیں ہوئی سوائے کھانے کے کہتے ہوئے ویڈیو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوئے ہیں جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے بالخصور ممبئی کے تھانے میں راز نگرامی گوشتہ تین چار دنوں سے جس چیز کے آہٹ محسوس کی جا رہی ہے اس کو لے کر کہ اب الگ الگ طرح کے گائیڈ لائنس آنا شروع ہو گئے ہیں کورونا کے نئے ویرینٹ کہلائے جانے والے اور اس کے سامنے آنے کے بعد ہر جانب خوف کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اس تعلق سے حکومتوں نے الٹ بھی جاری کر دیئے ہیں اس درمیان میں کرناٹکہ اور بینگلوروں کے لوگ یہ بات جان لیں کہ زلہ تبری افسر ٹیپے سوامی نے کہا ہے کہ بینگلور آنے کے بعد تمام بین الاقوامی مسافروں کو سات دن کے لئے کورینٹائن میں رہنا ہوگا یعنی اگر آپ بیرون ممالک سے بینگلور پہنچ رہے ہیں اگر آپ کی ریپورٹ نگیٹیوی کیوں نہ آ جائے آٹی پی سی کی جو جانچ ریپورٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو پوری طرح سے یہاں پر کورینٹائن میں رہنا ہوگا اور وہ بھی سات دن ناظرین نگران میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مطابق سات دن بعد ان مسافروں کی دوبارہ جانچ بھی ہوگی اور ایسے پانسو اٹھانوے مسافر اس وقت نگرانی میں رکھے گئے ہیں اور یہ بھی بات جان لیں کہ آٹی پی سی آر جانچ ریپورٹ اور ٹیکہ کاری ریپورٹ کے بغیر کیرالہ اور مہاراشتہ سے آنے والے مسافروں پر تبادلیں خیال ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ایئر لائنس کو پہلی حکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ بغیر جانچ ریپورٹ کے کسی کو بھی سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے کرناٹک میں پیر کو کورنا وائرس کے دو سو ستاون مریض ملے اور پانچ لوگوں کی وبا کی وجہ سے موت کی خبر بھی آئی اور آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ جنوبی افریقہ سے آئے دو افراد کورنا متاثر پائے گئے ہیں جبکہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان دو افراد میں نیا ویرینٹ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ان میں ہے یا نہیں اس کے ابھی تک صاف طور پر سامنے ہی آئی ہے البتہ ابھی تک یہ جو نئے بیماری کی سلسلے میں بات سامنے آ رہے ہیں اس سلسلے میں ابھی کہیں بھی کرناٹک میں یہ ایک بھی مریض نہیں ملا ہے اس سلسلے میں جان چھو رہی ہے البتہ کورنا کی سلسلے میں جو ہے خبریں مل رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اضافہ ہوا ہے اور بھی تھوڑا بہت کورنا ویرس کے وہ میکرون ویرینٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں جو خوف و حراس کا ماحول ہے اس درمیان میں گشتہ پندرہ دنوں میں افریقی ممالک سے کل ایک ہزار مسافر ممبئی پہنچے ہیں اور میکرون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلی تمام اقسام سے زیادہ طاقتور اور زیادہ خطرناک ہے ایسے میں پوری دنیا کی لوگ اس قسم کو لے کر کے خوف زدہ ہیں لیکن ابھی تک جو مسافر ایک ہزار آئے ہیں ان میں اس کے علامات پائے گئی یا نہیں پائے گئی ہیں یا الگ بات ہے ابھی تک اس طرح کوئی تفصیلات نہیں ہے البتہ جس علاقے سے آئے وہاں پر اس بیماری کو پھیلنے کی وجہ سے ممبئی میں اترے ہوئے ایک ہزار مسافروں کو لے کر کے چھانبین کی جا رہی ہے ممبئی کے مہر کشوری پیٹنیکر نے ممبئی ائرپورٹ پر کرونا ویرس کے و میکرون ورجن کے خلاف اٹھایا جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ اہلکاروں نے مجھے بتایا کہ وہ ہر مسافر کے آمد جانچ کرتے ہیں اور انہیں قارنٹین کے لئے بھیج دیتے ہیں ابھی تک ممبئی میں وہ میکرون کا کوئی کیس نہیں ملا ہے نہ ممبئی میں ملا ہے نہ کرناٹک میں ملا ہے اس لئے جو ہے صرف الٹ پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں ناظرین گرامی جو الگ الگ طرح کہ افوائیں پھیلا رہے ہیں اس سلسلے میں چوکرنا رہے اس لئے پیشگی اقدامات ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی بیماری نہ پھیل نہ کرناٹک میں اس طرح کا کوئی مریض ملا ہے اور نہ ہی مہاراشرہ میں بلکہ اپناز نگرہ میں آئیے آخر میں یمن کی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کہ پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں گا کہ یمن دال حکومت سنا میں حوسیوں کے بیلیشٹک میزائلوں کا ڈپو طوا کیا گیا ہے اس طرح سے اتحادی افواج کی جانب سے ایک بہت بڑے حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یمن میں خوسیوں کے کنٹرول میں ہونے والے دال حکومت سنا میں بیلیشٹک میزائلوں کی ورکشاپوں کی گوداموں کو فضائے حملوں سے تباہ کر دیا گیا سعود عرب کے سرکاری خبر رسائے ایجنسی اس پی اے نے اس موضوع پر یمن میں سرکاری فوج کے حمایت عرب اتحاد کا بیان جاری کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ دال حکومت سنا ایپورٹ سے متصل دولیمی ایر بیس پیبلیشٹی میزائل اسمبلی ورکشاپ اور ایک اور گودام کو تباہ کر دیا گیا اور ابتحاد کا ماننا ہے کہ سنا میں ایرانی پاسداران اقلاب کے ماہرین کے خفیہ علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا المسیرہ چینل جو حوسیوں سے وابستہ ہے اس نے اطلاع دیا ہے کہ اتحادی تیاروں نے سنا کے حوائیڈے پر تین فضائی حملے کیے ہیں یمن میں جہاں ایک طویل عرصے سے سیاسی عدم استقام برقرار ہے ایرانی حمایتی آفتہ حوصل ستمبر دوہزار چودہ سے دال حکومت سنا اور کچھ علاقوں پر خابض ہیں انہی کو جو سعودی عرم کی قیادت میں اتحادی افواج نشانہ بناتے ہیں اور مارچ دوہزار پندرہ سے لگاتار جو ہے یہ حملے جاری ہیں اور یہاں تک کہ یہاں پہ جو حملے ایک دوسرے کے ہو رہے ہیں اس میں عام عوام کی زندگی عجیرن بن چکی ہے اس لسلے میں کئی ہم لوگ تفصیلات بھی آپ لوگ کے سامنے رکھ چکے ہیں کتنے بے روزگار ہیں کتنے لوگ مہاجر کیم پر رہنے پر مجبور ہوئے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اس حملے کے وجہ سے یا خوصیوں کے آپس ہی خانہ جنگی کے وجہ سے برگئے ناظرین اگرامی ایک بہت بڑا حملہ مانا جا رہا ہے جو حملہ آج ہوا ہے اس لئے کہ بیرشنگ میزائلوں کی ذریعے سے یہاں کی زمین سے سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی ہمیشہ سے حوصی کی جانب سے کوشش ہوئے ہیں اس کو اتحادی افعاد کی بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے بھرگئے ناظرین اگرامی مجیہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم بھرگئے ناظرین اگرامی مجیہاں پھر آپ لوگ سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو